جزاک اللہ کی نماز جو ہے جس کو اشراخ چاشت اور عوابین کہتے ہیں اس نماز کو عربی زمان میں کہتے ہیں صلاة الزحاء یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک زہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں اشراخ وہ جو سورج نکلتے ہی پڑھی جائیں چاشت اس کے بعد عوابین ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے خور گرم ہونے سے واپس اپنے ماں کے طرف بھاگے اور وہاں کہتے ہیں پلٹنے والے کو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا لہٰذا یہ نماز کو دو دو کر کے پڑھ سکتے کم از کم دو اور زیادہ زیادہ آنٹ رکھات صلاتوززوہ کم از کم دو زیادہ زیادہ آنٹ رکھات حدیث میں آ رہا ہے کہ دو نہیں چار پڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو پھر دو زیادہ زیادہ پڑھنا ہے تو اور دو اور دو مطلب آنٹ لہذا جو چار بھی پڑھے اس کے لئے ہیں جو زائد پڑھنا چاہے تو آنٹ تک پڑھ سکتا ہے اور اس کی رکعتیں دو 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 کر کے ہیں تو دو پڑھے پھر چار پڑھے اگر کوئی صرف دو پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گی لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو چار پڑھنا پڑھیں گا کم از کم فور سے مور بھی آپ جا سکتے اس لئے کہ آنٹ تک یہ نکرکاتیں ثابت تھے تو آپ دو دو کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں تو چار تو کم از کم پڑھنا ہے اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے وقت نہیں تو آپ دو بھی پڑھ سکتے اس لئے کہ اس کا ثواب تو ملیں گا لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لئے یہ چار اور زہر کی چار کو لگاتر پڑھتے رہنا پڑھیں گا شبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکے اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکے آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ایمیل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالی آپ کے مال میں جان میں عزت میرے اولاد میں برکتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ